تو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ محمد رضوان کو ہم نے اس لیے کھلایا ہے کہ وہ سرفراز عمد سے بہتر ہے تو محمد رضوان نے جو سنچری بنائی ہے اس کی ہائی لائچ تو ذرا بھیجنا میرے پاس تو یار صرف کہنے سے کچھ نہیں ہو جاتا آپ کو پرفارم بھی کرنا پڑتا ہے کہنے سے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ محمد رضوان واقعی میں ایک اچھے بل لباز ہیں لیکن سرفراز عمد نے جو کچھ کیا وہی محمد رضوان نے کر دیا تو دونوں میں جب فرق پیدا نہیں ہو رہا تو اب کس طرح سے ان دونوں کے د دیفرنس پیدا کر سکتے ہیں سرفراز کہلے یہ ہے محمد رضوان پاکستان کے لیے تو دونوں کچھ نہیں کر رہے تو جب ہم ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر غور نہیں کریں گے اور کسی اگلے تیسرے بندے کو موقع نہیں دیں گے تو پاکستان ٹیم کبھی بھی کوئی پیچ نہیں جیت سفتی خاص طور پر اور جہاں تک بات ہے پاکستانی بولرڈ کی تو پاکستان کی بولنگ کو خود پاکستان کی گربورڈ نے تباہ کیا ہے کیونکہ ہمارے پاکستان کی گربورڈ کے ان اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو یہ نہیں پتا کہ کس بولر کو کس کنڈیشنز میں کھلانا ہے میر حمزہ کے بارے میں بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ اور ہائی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے جس کو تو کھلنا نہیں آتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں میر حمزہ کی کوئی ایسی غلطی نہیں ہے بے شک اس نے اچھا پرفارم کیا ہے لیکن میر حمزہ دوہزار سولہ سے پاکستان کے ٹیم کے سکارڈ کا حصہ رہے ہیں اور تب سے ل کر اب تک ان کو پاکستان کی گھر بارڈ نے کہیں کسی جگہ پر پروپر چانس نہیں دیا ایک بار یو ای میں چانس دیا تھا وہاں پر تھوڑی بہت جو ویکٹس ہیں آپ کا پتا ہے کس طرح کی ویکٹس ہوتی ہیں وہاں پر میر حمزہ کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی میں سمجھتا ہوں لیکن آسٹریلیا کے کنڈیشنز کے اندر اس نے واقعی میں بہت اچھا پرفارم کیا اور اس نے پروف کیا ہے کہ وہ واقعی میں ایک بہترین قسم کا بولار ہے صرف ایک سو پچاس کے سپیڈ والے ب ساتھ اور بڑی اچھی گیند کرانے کے ساتھ آپ ایک اچھے بولار لازمی طور پر ورپ سکتے ہیں شاہین شاہ فریدی کا کیس آپ کے سامنے ہے شاہین شاہ فریدی کو ہم نے ایسے طباہ کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کہ آپ پوری دنیا میں جو پچھلے تین چار سال کے اندر سب سے زیادہ اوورز شاہین شاہ فریدی نے کروایا ہے پہلے نمبر پر پوری دنیا میں پچھلے تین سالوں میں سات سو پچاس اوورش شاہین شاہ فریدی نے کروایا ہے جبکہ دوسرے نم یا پھر تین سو ساٹ اوورز کرائے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے بولرز ہیں وہ تین سو پچاس اور جو شاہین شاہ فریدی ہیں وہ سات سو پچاس اوورز تک پہنچے ہوئے ہیں تو یہ زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے یار ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے بولرز کو آپ پوری دنیا میں جا کر دیکھ لیں گے نا تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جی یہ ہمارا جو یہ بولر ہے نا یہ اس ٹائپ کی ویکٹ کے لیے جو ہے وہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے اور اس ٹائپ کی ویکٹ کے لیے اچھا پرفارم نہیں کرے گا لیکن پاکستان کے گھر بولر کے اندر جو بھی ایکسپرٹ بیٹھے ہیں نا وہ گیتے ہیں ہمارے پاس بس ایک بولر آ گیا ہے اس کو ہم نے ٹونٹی بھی کھلانا ہے اس کو بندے بھی کھلانا ہے اس کو ٹیسٹ بھی کھلانا ہے اس کو یو اے میں بھی کھلانا ہے اس کو پاکستان میں بھی کھلانا ہے سریڈنکا میں بھی کھلانا ہے ساؤتر بھی کھلانا ہے اسٹیلیا انگلنڈ ہارز کنڈیشن کے اندر وہ یہ کی بولر ہمارا چل رہا ہوتا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے بس اس نے ایک میچ پر پانچ آؤٹ کر دی ہے تو بس اب یہ ہمارا پروپر بولر بن چکا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہر ٹائپ کی وکٹ کے لیے الگ الگ بولرز پاکستان کی گربورڈ کاف لازمی طور پر رکھنے ہی پڑیں گے اور جہاں تک بات ہے ہمارے بلے بازوں کی تو بلے باز تو آپ کے سامنے یہ امام الحق صاحب الٹرا پرو میکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اوپننگ جائے بھار میں اب ان تو وہاں پر ہنیمون منانے کیلئے گیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہمارے اوپنرز ہیں عبداللہ شفیق صاحب ہو گئے ہیں تو وہ تین چار کیچز ڈروپ کر چکے ہیں اگر وہ کیچز ڈروپ نہ کرتے ہیں تو شاید آج پاکستان ٹیم یہ ٹیسٹ میچ جیت چکی ہوتی اس کے بعد ہمارے کپتان الٹرا پرو میکس شان مسود صاحب آتے ہیں جو کہ دو میچز میں بے شک انہوں نے ففٹیز تو بنائی ہیں دو ننگز میں لیکن ففٹی بنانے کے بعد پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے سنجری کی طرف جانا ہی نہیں ہے میری ففٹی بن گئی ہے کپتانی کی جو ان ایکزم نے کھیل لی ہے آگے پاکستان ٹیم جانے اور اس کے کام جانے بابر اعظم صاحب کا بلہ نہیں چل رہا پتہ نہیں ان کا کب بلہ چلے گا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ پر بابر اعظم کو سپورٹ کرتے ہیں تو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بے شک بابر اعظم کا اچھا دور چل رہا ہے اور وہ اچھے کرکٹ ہیں لیکن اٹلیسٹ اتنا سکور تو وہ بنا سکتے ہیں کہ وہ پاکستان ٹیم کو کچھ نہ کچھ آگے لے کر جا سکیں اتنے برے بلے باز بھی نہیں ہیں کہ وہ دس بارہ رنز اور پہلی بول پر بولڈ آؤٹ ہو جائیں تو ایسا تو کبھی نہیں ہونے والا اور جہاں تک بات ہے باقی بلے بازوں کی تو باقی سب کے پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہیں نہ تو سلمان علی آغا صاحب پرفارم کر رہے ہیں انہوں نے بے شک پاکستان کی تیم کیلئے فیلڈنگ اچھی کیا نہ تو انہوں نے کوئی بولنگ اچھی کیا نہ بیٹنگ اچھی کیا صرف اور صرف انہیں فیلڈنگ اچھی کیا اور وہ اچھی اس طرح سے کیا ہے کہ پاکستان ٹیم نے اب تک سترہ گہجزے سیریز میں پکڑے ہیں اور ان میں سے آٹھ کیچے سلمان علی آغا صاحب کے تیم تو یہ صرف اور صرف فیلڈنگ کے کام ہی آ رہے ہیں نہ بیٹنگ کر رہے ہیں نہ بولنگ کر رہے ہیں اور جہاں تک بات ہے پاکستان کے باقی بلے بازوں کی محمد رزوان صاحب ہو گئے تو وہ بھی کوئی خاطر خواہ پرفارمنس دکھانے میں ناکام رہے ہیں پاکستان کے تیم کے لیے تو اگر اسی طرح کے پرفارمنس جارے ہی تو پاکستان تیم کبھی بھی اسٹریلیا کے اندر کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکتی اور باقی آپ کو باتا یہ ہے کہ سعود شکیل صاحب کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہے انہوں نے بھی کوئی اچھے پرفارمنس نہیں دکھائی حسن علی صاحب ڈانس کرنے میں مصروف ہیں شاہین شاہ فیدی کی فارم نہیں ہے میر حمدہ کچھ نہ کچھ بولنگ کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں اور اس کے علاوہ جو بولرز ہم لے کے گئے تھے وہ انجرڈ ہو گئے تو یہ تو پاکستان ٹکن بورٹ کی حالات ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس بولر کو کہاں پر یوز کرنا ہے باقی آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان تیم کبھی بھی کوئی اسٹریلیا کے اندر کوئی میچ جیت سکتی ہے یا آپ پر نہیں اپنے رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور کھیلوں سے جو ہی تمام خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا